موسیقی 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 اور نوالی بار دب آپ نے مرائی ہے راکھر وہ دینا رہی ہے تو وہ سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ سوال کی بیتاب ہو کر مولا آپ وہاں منہوں پر آکا نہیں رکھیں آپ میں وہ صالحہ تو ہے ہی نہیں اگر لیکن ہمیں وہ صالحہ کہ ہمارے سے بھی انشاءاللہ آپ نے کامنا بیٹھیں گے دیکھیں اس سے پہلے ایک بات اور جسی طرح میں اشارہ کرنا جناب موسیٰ نبی آپ نے دے کہ وہ نبی کے جسے یہودی اپنا نبی مانتے ہیں اور مسلمان بھی اور نبی کے نبی موسیٰ کی حوالے سے عقیدہ کرنے ہیں لیکن بڑے نبیوں میں جن نبیوں کا نام آتا ہے اور میں ایک جناب موسیٰ بھی ہیں اور انہوں سے حلوان بھی باتے آئے رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے نبی تھے کہ جو اپنے اعتبار سے بہت سارے جیلوں نے ایک خاص انفیرانیت اور ایک خاص انفیار سکتے ہیں تو یہ بجائے کہ جب عیسائیوں نے یہ یقینیوں نے اللہ کے رسول سے جب موچھا بھی ہاتھ اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم باقی نبیوں کا احکار کر رہے ہیں ہم لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم وہ اس نبی کو مان رہے ہیں کہ جن کے آنے کی خبر نبی موسیٰ اور نبی ایسا دیکھئے ہیں اب آگے موسیٰ میں اس کے حوالے سے میں آپ سے بیت کر رہا تھا کہ آپ ایمان کو آگے رو گئے ہیں آپ نے آگے بیان دن کیا لیکن آپ دیکھئے جب خود حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ اسے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کینہ میں موروائے رویا ان اللہ تعالیٰ قال موسیٰ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کناب کیا اور سوال کیا اے موسیٰ یہ تو بتاؤ کیا کوئی ایسا عمل ہے جو تم نے میرے میں کیا صرف اور صرف میرے کیا اے نبی جو ہی عمل انجام دیتا ہے تو بتاکہ اللہ انجام دیتا ہے نبی اللہ کی خاطری عمل کو انجام دیتا ہے بلکہ اللہ کی حکوم سے انجام دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے حضرت موسیٰ سے کہ یہ مطلب وہ کونسا عمل ہے جو تم نے سب میرے میں انجام دیا موسیٰ کیا جواب ہے موسیٰ کہتے ہیں کہ اے پرپردگا صلی تو لگا میں نے آپ کے لئے نماز پڑھے سن تو میں روزہ رکھا و تصدق تو میں نے صدقا دیا و تکر تو لگا و تیرا ذکر کیا اللہ اور پر سبحان اللہ لا الہ حیم اللہ اے پرپردگا یہ سب میں نے دیرے لیے تو کیا موسیٰ کیا موسیٰ کیا موسیٰ کیا شفار اللہ جلال جلال اے پرپردگا امد صلی اللہ جہاں اگروں نے نماز پڑھی جو نماز پڑھے لگا برحان وہ تو خود میرے لیے دلیے کی سورت پر تھی وہ تیرے میں بشانی کی برحانی کی برحانی اس لیے کے لئے تو خیامت پھنے جائے گا تو وہ موسیٰ چیز ہے جو تجھے راستہ دکھائی گی وہ تو تیرے نماز ہے تو نماز جو جھے راستہ دکھائی گی ہے وہ برحان ہے وہ تو تیرے لیے دلیے کیا انہیں اپنے لیے تاکہ حیامت پہلے لیے دلیے 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 برحان بات سکے وہ سو مجھنا اور سو مجھنا روڈہ جو رہے وہ تو اس لیے پر ہے جو آم کو آتیش آم کو رکھنے والی ہے تو آتیش آم سے وہ اس کو بچائی گی اے موسیٰ وہ تو رکھنے بچائی گی وہ صدقہ تو ذل و دل اور جو صدقہ ہے وہ تو سایہ ہے تمہارے سر پر تو وہ صدقہ وہ بھی تمہارے اوپر سایہ کا سبب بنے گا وہ ذکر و نور اور ذکر نور ہے اور وہ نور بھی تمہارے فائدے کے لیے ہوگا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ عدد موسیٰ سے فرمانے لگا بس یہ بتاؤ موسیٰ کیا جواب ہے موسیٰ شاہد ایک مطر ہم موسیٰ دیکھا اے پروردگار تُو بھی بتا دے وہ انسا عمل ہے یہ جو صرف تیرے لیے ہے تو بھی بتا دے پس یہ سننا تھا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے یا پوسا اے پوسا یہ جو عمل ہے حلیث اللہ تعالی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے روایت اللہ کے رسول دے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ نے یہ سوال کیا اے پروردگار بھی بتا دے یہ کون سا عمل ہے یہ جو تیرے لیے ہے ایک مرتبہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کا فقال امہ موسیٰ موسیٰ سے آیا موسیٰ حل سلیتا لی مجھے نمات میں دے بڑی ولیات وحل آدھے لی عجوم اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ کیا کبھی میری خاتر کسی سے محبت دیئے موسیٰ سے دشمنی کی ہے بس جیسے ہی رہا تو موسیٰ کہا کہ اے پروردگار تیرے لیے جو عمل ہے وہ کونسا ہے اے موسیٰ تیرے لیے حمل وہ ہے کہ اللہ کو للا کہ میں اگر کسی سے محبت کروں تو اللہ کی خاتر کروں اور میں کسی سے دشمنی رکھوں تو اللہ کی خاتر رکھوں وہ عمل ہے صحابہ تو صرف اور صرف میرا پروردگار کے لیے ہوگا موسیٰ 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 کہ جو سب سے زیادہ اہم ترین عمل جو اللہ کی معلومہ میں حقول ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جو انسان اللہ کی خاتر محبت کرے اور اللہ کی خاتر دشمنی کرے تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر عامل صالحات کی بات بھی ہو رہی ہے اگر کسی اچھے صالح عمل کی بات بھی ہو رہی ہے تو عمل تو بہت سارے ہیں لیکن وہ عمل جو اللہ کی معلومہ میں اللہ کے لیے ہو وہ سرف وہ سرفاہ ی محمد سے محمد ہے مردگار ممہدی اللہ ممہ unrestification اللہم اللہ اللہ کوئی قرآن سے ہی اگریں کوئی قرآن سے صحابی دوت Gerda تہرین سے معمد کرتی ہے تو خود وہ آیت کھی جو آپ کی رہنوں میں اللہ ساکھا ہی لگے کیا جانا اللہ معمدتہ بلکل مچ ہاں پہ ہی کچھ سے کئی کچھ سے کئی جاؤں فہلہ چیز لے گا جاؤں فہلہ چیز لے گا تو بچہ ہی دیلا کرے گا ہی مجھے دیلا کرے گا وہاں پہمڑ دیجیں بیسے کے دیرے گا میں جا کر باست دے گا تو باستہ مجھے ایسے کو نہیں دے گا خوشیاں دوں گا رقم دوں گا تو دے گا آپ نے کہا چھلو رقم لے پھر جاؤ تو رقم کتنی دیں گے کتنی دیں گے اس کو رقم اتنی دیں گے جو اس چیز کے مطابق ہو بھائی اگر پڑھ کرئیے کہ آپ لینے پڑھیں اس کو کہ آپ جاؤ پڑھا کر مثلا سونی کی مثلا اور دوں گے دست پڑھا سونی کی پڑھیں دے گا اور دیں دست پڑھے وہ کہیں گا کہ میں تو آئیس بھی بھی آتی ہے اس میں تو پڑھا چیز نہیں آتی ہے آپ دوں گے پڑھا چیز لانے کا بول رہے ہیں تو آپ تو رقم کتنی دیں گے کسی چیز سے مطابق ہو اب پروردگاہ کہہ رہا ہے اے مکی آپ کہہ دیجئے لا اچھالوکو علیہ اجران اے پروردگاہ بروردگاہ یہ کیا فرما رہا ہے آپ کو بروردگاہ کھو کھو کہہ دے کھانے ہی میں اپنے نبی سے کہہ دو آنبا تاکہ نبی یہ کہے کھو کہہ دو کہہ دو کیا کہہ دو لا صلیقو علیہ اجران میں تم سے کوئی حجر نہیں چاہتا کسی اس کا حجر پہنچ رہے ہیں حجر نے تیسانت کا یعنی اللہ کے رسول لیے بیان کرتے رہے کہ تم روگا رکھو تم نماز پڑھو تم فلاں کان کرو پورا دین اللہ کے رسول لیے سمجھایا اور سکھایا اور اس کے بدلے میں اللہ کا رسول عجر کیا مانتا ہے ملتے ہیں تو اگر پورے دین کو سکھانے کا عجر اے لیویت کی محبت ہے تو سمجھ میں آیا یہ دیکھیں یہ جب کوئی چیز کسی چیز کا عجر مانا جانا ہے تو اس کے برابر مانا جانا ہے پورے دین کو سکھانا یہ ایک طرف اور محبت ہے اے لیویت ایک طرف ہی ہی ماشا اللہ سمجھ میں آیا کہ جب انسان محمد اے لیویت کیا کر رہا ہے تو اس کو بھم دل بھم دل بھم دے اللہ کے حرصول نے اپنی رسالت کے عجر بھول پر امام لیکن اس کے اے لافہوں میں بہت ساڑی الوایان جسے اے لیویت کی محمد حابق ہوتی ہے ایک شخص جس کا نام دورو پر اپنے مسیح اللہ کے بھم دل بھم دل بھول پر اپنے مسیح اللہ اللہ برمجی کے آیتے سورت آہاں سورت آہاں آیت نمبر بھی یہ آپ نے قدرہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اِنی لَقَفَارُ میں بخشنے باتا ہوں میں کفار ہوں میں تمہارے بناؤں کو بخشتو مک میں تمہارے بناؤں کا بخشنے باتا ہوں پر بردگار ہوں تمہاراں لیکن کب سنا لمنتابا جب تم قبضا پر ہوئے و آمنا اور ایمان لاؤ کے و آمنا سالح و آمنا سالح انجام دو کے تو آمنا ایمان لاؤ تاما قبضا مرود آمنا سالح آمنا سالح میں اتیم جنہیں باتیں میں قفار ہوں میں بخشنے والا ہوں لیکن کب بخشنے والا ہوں لمنتابا اس کے اطاف بخشنے والا ہوں جو سعبہ کرے جو سعبہ کرے سمہ توبہ کمی لبات جاگا ہیمان لے پھر کام عمل شاہ لے گا سمہ مدعا اُس کے بعد ہدایت کو حضر کرے اس کے بعد ہدایت کو حاشر بھی کرے ہدایت کا آشنا بھی رکھے مولا کے بات سابق میں نہیں آیا بات سابق میں نہیں آیا یہ کیا بات ہوئی کہ ہیمان لے کر آگی توبہ پردین توبہ پردین کے بعد ایمان لے کر آگیا عمل شاہ لے کر دی اس کے بعد پھر سمہ مدعا اس کے بعد ہدایت پر بھی رہے ہدایت پر ہدایت بھی حاصل کرے ہدایت حاصل کرے گا سمہ مدعا اگر ہدایت حاصل کرے گا تو پھر اس طول پر آنا کھا یہ چوتھی چیز بہت کیا تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایمان کھانے کے بعد پھر ہدایت کی بات ہوئی جب ایمان کھانے کے بعد کو بھی جب کہہ دیا کہ سمہ مدعا اگر ہدایت کی بات ہوئی وہاں میرا سال ہے عمل سالے کی بھی بات ہوئی پھر اے اللہ کے حضور کے فرمال یہ بتا رہی ہے کہ سمہ ہدایت کا آم یہ کیوں پھر ہدایت پھر ہدایت ہدایت کو بھی حاصل کرے گا اس سے بعد ہدایت کو بھی حاصل کرنا کو ضرور نہیں کرانے ایمان جانے کے بعد اب کونسی ہدایت ہے نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی چھٹے ایمان سے جب ایمان پچھا چھٹا ایمان فرماتا ہے اے داؤر درہ دیکھ تو صحیح یہ جو ہدایت کی بات ہو رہی ہے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ایمان لانے کے بعد ہدایت کی تو جاند لے یہ کچھ اور نہیں ہے یہ قوت پہول ہونے کے لیے ایک اور میاں پتا ہے دارت اور وہ میاں یہ ہے کہ تم نے اگر ایمان لے آئے تم نے توبہ کر لی ایمان لے آئے عملِ صالح کے حجات دے دیا لیکن اگر تمہارے دل میں احمد کی معرفت نہیں ہے اگر تم امام بادہ امام کو چاہتے نہیں ہو یہ امام کے بعد دوسرا ایمان کون ہے اگر تم نے یہ نہ جانا تو پھر ایسی صورت میں تمہاری توبہ قبول ہو نہیں ہوگی اللہ اسی صورت میں تمہار ہوگا جب تم محمد ایل بیت کو پہکانتے ہوگے ہم ایل بیت کو پہکانتے ہوگے تو اب اس سمجھ میں آیا کہ جب آدم نے توبہ کی کوئی یاد کیا اللہ محمد بحق محمد جب نو نے توبہ کی نو نے احمد ایل کو یاد کیا تو اس وقت بھی یہ کیا اللہ محمد بحق محمد بحق محمد جب ابراہیم کی بات آئی تو وہ احمد بھی ہی قدر آیا اللہ محمد بحق محمد جب نیسا کی بات آئی تب بھی یہی نظر آیا جب نیسا کی بات آئی تو تب بھی یہی نظر آیا تو سمجھ میں آیا اگر نبی کی احمد پروردگار کی بارگاہ میں اگر کسی بات کو حجام دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کوئی سوال کرتے ہیں تو محمد و آل محمد پر ارمان لے کر آتے ہیں مواری 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 اللہ محمد بحق محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد تو ایسے ہی محفر اتنی ہوگی ایسے ہی اتنا نفار رہی ہیں جب تک تو وہ سبھی ہاں جو نیازت سے محفر سرنا ہوگا جب تک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ایمان تو لے آئے املی صالح کی انجام دے لے لیکن مانگا اس وقت تک محمد نہیں ہوگا جب تک انسان اس سبھی نیازت سے اپنے آن کو متصر لے گئے اور اس سبھی نیازت سے اپنے آن کو متصر کر لیا متصر کر لیا یعنی انسان نے اس محفت کو اپنے دل میں بتائے رکھا علی کی محفت کو اپنے دل میں رکھا تو ربایت ہے امام فرماتے ہیں امام محمد باہر علیہ السلام اللہ محمد صلی اللہ امام فرماتے ہیں مانوے امام مان سبتہ حقا فی قلبِ عمرہی مومن کہ کسی کے مومن کے دل میں یہ محفت ثابت ہو جائے یہ محفت اس کے اندر باقی رہ جائے اس کے اندر رہ جائے تو کیا ہوگا امام فرماتے بہت اللہ بھی اتم معلت صرار اور فرش بلیے یہ وہ صرار سے بزر رہے ہیں صرار کے جامتے ہیں صرار جوانے شنایاں ہوں جو خیامت کے مراحل میں انہوں سے یہ کہے کہ انسان تو صرار سے بزرنا ہوں اور صرار کے بارے میں جب سمجھانی کے لئے سمجھے جاتا ہے کہ صرار سے بزرنا بھی نہ ہوشی ہے تو بہائے جاتا ہے کہ اگر کوئی راجتہ ہو اور ایسا راجتہ ہو تو دبار سے زیادہ باری ہو تو دبار سے زیادہ باری ہو اور دبار کی خار سے زیادہ تیز ہو اور آن سے زیادہ کروں تو صرار سے سمجھان کو بزرنا ہوں تو کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے کچھ سمجھان سے بزرنا ہے کتنا مشکل ہوگا اور امام فرماتے ہیں جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی جس کے دل میں ہماری کی محبت ہوگی اگر اس نے وہ سرال سے گزر رہا ہوا وہ اس راستے سے گزر رہا ہوا اور اس نے قدم تکمہ گا گئے کس وجہ سے تکمہ گا گئے کس وجہ سے تکمہ گا گئے مثلا تو یہاں میں جانتا تھا نے بنا کیا مثلا انہی قدموں سے کسی غلط جگہ پر درگی دیا تھا انہی ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو دیکھ گیا تھا اب اگر اس کے دل میں یہ ہماری محبت باقی ہے اگر اس کے دل میں ہماری محبت ہے اور فرد فرد وہ سرال سے گزر رہا ہے اور اس کا قدم لڑکڑا گیا اس کا قدم لڑکڑا گیا بس آپ سنیئے جس کے قدم لڑکڑا گئے وہ وہاں سے اس راستے سے گریں گے اور جب اس راستے سے گریں گے تو وہ سیدھا جہنم کا اندر ملیں گے لیکن امام فرماتے ہیں جس کے دل میں ہماری محبت ہے اور وہ سرال سے گزر رہا ہے اور اس کے قدم لڑکڑا گئے امام فرماتے ہیں اس قدم لڑکڑانے نہیں پائیں گے اگر یہ قدم لڑکڑائے گا تو دوسرا قدم اسے روک لے گا کہا کہ یہ کیسے روک لے گا کہا اسیے روک لے گا کیونکہ اس کے دل میں ہماری بھی امت ہے کیونکہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے اگر کہیں پر اس کا ایک قدم لڑکڑایا تو دوسرا قدم اسے ثابت کر کے اسے اس جگہ تک لے جائے گا جس جگہ قدم ہے جنرل اسے اس سرات سے گرنے نہیں دے گا اس سرات میں وہ ڈگمہ آئے گا لیکن ڈگمہ آتے ہوئے بہرہات کیونکہ محبت ہے وہ مہا سے گرے گا نہیں اس سر ووسرا قدم اسے ثپت کرے بے ارہات پہنچا کا چھوڑے گا وہ روک جائے گا اس سے آتے ہوئے گا اچھا مالا اس سے دے گا بات سیند کی اس بات کو سکنا چھوڑا یہ ہر بات ہے کہ جب تم بڑائی کے لئے جاؤ کے بعد سائز پر تمہارے دل سے اندھر ہے کہ محفت نکل جائے گی اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دل تمہاری ایک ضرف ہے ایک سب سے ایک چیز ہے یا اس میں مور ہوگا یا اندھیرہ ہوگا یا نور ہوگا یا اندھیرہ ہوگا اگر تم خود اس دل کے اندر اندھیرے کو جگہ دوگے اندھرہ ہوگے تو وہ روشنی چلی جائے گی اس روشنی کو اگر بچا کے رکھنا ہے تو بیتا ہل کناہوں سے بچنا ہے کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے آپ کے لئے ادر قدر مرسان کے لڑکھڑا جائیں تو بہتا ہی ایمان موجود ہے نا اس نے کہا اس نے آپ کے ساتھ میں مرکو دیکھا ہے کنش کر رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ میں مرکو دیکھا ہے وہ ساتھ میں مرکو دیکھا ہے ممت رفا کر کے اچھا تم تو چوتے والے نہیں رہی اچھا تم تو چوتے والے نہیں رہی اچھا یہ تو بتا کہ اگر تم ساتھ سے بات رہا ہوگا scheidور جائے کن سے بات رہا ہوگا تجھے کون بچائے گا اچھا تجھے ک autre بچائے گا کوئی فواہص سے اللہ اچھا bitch pue اس کے لئے integrating ہم خوانے این کام کرے بھی را ہے ہم اساتے اس کو بچانے کے لئے خیامت کا معلوم ہے اب امام کی حدیث ہیں امام کی حدیثية سنیے امام بن فرماتے ہیں امجا کر اندر محمد اماجا کر سالیک علیہ السلام فرماتے ہیں خارج تاکان جانبالیاں جب خیامت تکرنوہ تشبہو مسلمی ہم انشیعہ کے ہم شباہد کریں گے اپنے گناہکار مومنوں کی اپنے گناہکار مومنوں کی اپنے سواہ کر لیا ہم ہم گناہکاروں کی شباہد کریں گے جو گناہکار نہیں ہے امکی نصیب ہے جو گناہکار ہے ہمکی شباہد دروہ امام نے فرمایا سوچ تو صحیح جو گناہکار نہیں ہے وہ تو ویسے ہی جنت میں سمجھ آئے گا شباہد کی جو بات ہمیں دی گئی ہے جو شباہد برناہ کے برناہ کے برناہ کیا ہے شباہد برناہ ہے ہی ان کے لئے جو گناہکارہ یعنی شباہد کو کہا کہاں شباہد کو کہاں بھائی شباہد کچھ نکے نا شباہد کا مطلب کیا ہے شفاعت کا مطلب یہ تو ہے کہ انسان کسی مشیر میں پھن جائے اور انسان کہے کہ کوئی میرا ساتھ دے کوئی مجھے بچا لے ایسے موقع پر کوئی عقل اس کو بچا لے تو اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں اگر تم یہ کہہ رہے ہو اس سے بہت جلدت میں جائے گا کہ جو اچھی عمل والا ہوگا تو اچھی عمل والا تو ویسے ہی جائے گا تو پھر شفاعت کس کے لیے ہے تو شفاعت تو ہے یہ بات ضرور ہے کہ شفاعت کے لیے نظر کرم ان کی کفرتی ہے شفاعت کے لیے نظر کرم ان کی کفرتی ہے اب یہ تمہارے دل کی محفت ہے جو اتنا کرم ہوگی نہ اتنا جگہی تمہارے دل پر رہا ہے محمد و آر محمد بن تصفا سبتالا محمد و آر محمد محمد و آر محمد نشاء اللہ Felipe حال بیسے نہیں تاکہ وہ نہیں موسیقی 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 اے چجا جان کیا یہ فوجِ عشقیہ خیموں میں ناکر ہو جائے گی جو علی عزقر کو بھی شہید کر دے گی تو میرے مولا نے خاسد کو مطمئن کر دیا اے خاسم کل میں خود علی عزقر کو لے کر فوجِ عشقیہ کے درمیان جاؤں گا میں ہاتھ چھوڑ کر کہوں گا مولا آج آپ نے خاسد کو تو مطمئن کر دیا جب کل کی شب آئے گی شاہ میں غریب آئے گی یہی فوجِ عشقیہ ہوگی جو زینبوں میں خردوں کے خیموں میں ناکر ہو جائے گی آج کاسم تھے یہ سنہ پرداشت تھا وہاں تو سوچئے کلابزِ بیمار ان کے سامنے یہ فوجِ عشقیہ خیموں میں ناکر ہوگی آئے آبے آئے آئے بیمار آئے کیسے پرداشت کیا ہوگا مستاری میں لکھا ہے صبح کی سبیدی نمودار ہوئی آئے ایک ایک کر کے شہدہ آئے اپنی شہدت کو بیش کرتے لگے ادھر کاسم کو بار بار ماں کا وہ کہنا یاد آتا ہے اے کاسم کل میں اپنی ماں کو شربتہ نہ کرنا سب کہیں کہ یہ حسن کا مضور نہیں ہے یہ تو ماں کا مضور ہے یہ تو ماں کے نور کی تاثیر ہے اے کاسم کل احسان نہ ہو یہ سارے شہید ہو جائے اور تو شہید نہ ہو سکے بس اب کاسم کا عجب حال ہے جب بھی ماں کے سامنے جاتے ہیں روزے ہیں اے مادرِ کرامی میں چچا جان کے پاس جاتر اجازت طلب کرتا ہوں لیکن چچا جان مجھے اجازت نہیں رہی پر مجھے کہتے ہیں تم تو حسن کی نشانی ہو ارے تمہیں کیسے اجازت دے دوں بس کی اگریہ سننا تھا ایک منتبہ تاریخ میں لکھتا ہے حسین خیمے کے واہر موجود ہیں اپنی نشان پر بیٹھے ہیں اپنے ساتھ میں کھڑے ہیں ایک منتبہ حسین نے دیکھا اور ایک خیمے سے کوئی خاتون واہر آئی ہے بس یہ دیکھنا تھا ایک منتبہ اپنے سے کہا ہے اپنے تیری زندگی میں کون خاتون ہے اپنے سے واہر آئے ہیں جا جا کر دیکھا اپنے دوڑے دوڑے گئے تو واپس آئے ہیں اے مولا حسین کی بیوہ ہے آپ نے ملاقات کرنا چاہتی ہے کوئی سننا تھا ایک منتبہ میرا مولا حسین کھڑا ہو گیا ارے کیا دیکھا حسین کی بیوہ ہے ساتھ میں چھوٹا قاسم موجود ہے ایک منتبہ اپنے سے ہی گریم پہنچی اے حسین ارے ایک بیوہ کا کس بیوہ کی نرمت میں قربانی مکمون کر لوں اے قاسم قربانی کے لئے ہے ارے یہ موجود ہے اس کو اجازت دے تو ان میں کیا حسین اجازت نہیں دیتے حسین خاموش ہے تو یہ جیسے ہی جیسے ہی اس خاموشی میں قاسم کو ایک منتبہ اپنے بابا کا وہ تابیر یاد آ دیا ارے بابا نے ایک تابیر دیا اب اب جب کوئی مشیر پڑے اس تابیر کو اٹھ دیا آئے اس سے بڑھ کر کیا ہوں تھی لوگی ارے مجھے مولا اسے اجازت نہ دے ایک منتبہ داویس کو بھولا بس داویس کو بھولا تھا ایک منتبہ بابا کے چہرے پر مصر آ جا گئی قاسم دیکھ رہے ہیں ارے یہ تو بابا کا خط ہے جو حسین کے نام ہے ایک منتبہ بارن جا کر تو بابا کا خط حسین کو دیا بس بھائی کا خط دیکھنا تھا ایک منتبہ بھائی نے چوکا ارے خط کی اپارت کو پڑا اے حسین یہ بھائی حسن کی طرف تھے دیکھو ایک وقت ہوا آئے گا جب تم نردہ آدھا میں ہوگے تمہارا بھائی تمہارے پاس موجود نہ ہوگا ارے بھائی کی طرف سے قاسم دی قربانی کو بھول کر بس یہ دیکھو بس یہ بھائی کا خط پڑا ایک منتبہ ایک منتبہ قاسم سے کہا اے قاسم تمہیں اجازت نہیں ہے لیکن ایک منتبہ آگے بڑھا اے قاسم نے ہرے باز پر چاک کیا ارے یہ چاک کیوں کیا ارے یہ تو یتیموں کی نشانی ہے ارے یہ کہہ کر ایک منتبہ قاسم کو گلے لگایا سنیں گے آدادارو سنیں گے ارے علی اکبر نے اجازت لی حسین نہ روئے ارے مہمانوں محمد نے اجازت لی حسین نہ روئے عباس نے اجازت لی حسین نہ روئے لیکن جب قاسم اجازت لینے کے لیے آئے ایک منتبہ گلے لگتا اتنا روئے تاریخ نے لکھا ہے یوکشاہ علیہم ارے دونوں بشکا کر گر گئے بس دونوں بشکا کر گر گئے میں ہاتھ دوڑ کر کہوں گا مونا آگر کیا سبب ہے یہ قاسم سے جاتے ہوئے اس طریقے سے مل رہے ہیں جو موانا جواب دیں گے اے پوچھنے والے تجھے خبر نہیں ہے لیکن حسین تو جانتا ہے نا یہ جب قاسم جائے گا آجے ہر کوئی شہید جب جاتا ہے آجے جب بوڑے سے گرتا ہے صدا دیتا ہے حسین اس کے پاس جاتا ہے حسین اس سے ملاقات کرتا ہے لیکن حسین جانتا ہے اب جو قاسم جائے گے اب قاسم سے دوبارہ ملاقات نہ ہوگی اور جب حسین قاسم کے لاشے کے پاس پہنچے گا اور ایک قاسم کا لاشا باما لوگتا ہوگا اپن تاریخ نے لکھا ہے پھر جیسے ہی قاسم گوڑے سے گرے ادھر آواز بھی پھر ججا ججا میرا صلاح ادھر حسین چلے ادھر آفباس چلے اور فوجیں آفباس ہو حسین کا پھر جیسے ہی آنا دیکھا ایک مطبہ اور داہیں طرف کے گوڑے پھائیں طرف پھائیں طرف کے گوڑے داہیں طرف اور اے قاسم کا لاشا پاگا رہ گیا بس سنیں گے اور اے حسین ہر لاشے وہ خیمے میں رکھر آتے تھے پھر جیسے ہی خیموں میں جاتے تھے اے زہرہوں میں بلسل ماتبیاں کرتی تھے بلیویاں ماتبیاں کرتی تھے اب جو شانائیاں بنی ہیں اب سمجھ گئے اب لاشا آنے وعدہ ہے اے کیا دیکھا بلے حسین آ رہے ہیں قاسم کا لاشا موجود نہیں ہے قاسم کا لاشا نظر نہیں آتا زینب نے بڑھ کر کہا اے حسین قاسم کا لاشا کھا ہے بس یہ کہنا تھا اے مرتبہ حسین نے ایک گھڑنی کو ہوا لے گیا بلے یہ کہتے ہیں اے مرتبہ اے مرتبہ زینب نے جیسے ہی دکھا کی قاسم کا بابا آتا جا بس بس وہاں تھڑی انتظار میں تھی اے مرتبہ مرتبہ جیسے ہی دکھا پڑھی اے مرتبہ آگے بڑھ کر دیکھا اے پیمیوں آؤ اے بیمیوں آؤ میرے قاسم کا لاشا تخوا اے دیکھو اللہ سالا ت burn میرے قرمانی بس رب سے کہا نکھوں موسیقی 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 موسیقی